لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولا کی پنکھ کا بھاگ بیالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں شاردہ نے ایم اے میں پرثم اس تھان لیا تھا اس کی سکھی سہیلیوں نے ڈاکٹر کھرنا کو گھیر کر ایک پکنک کا پرستہ اوپس تھت کیا لڑکیاں ان کے پیچھے پڑ گئیں اوکلا کتب کوٹلا فیروز شاہ ہمائیوں کا مقبرہ کہیں بھی چل کر ڈٹ کر کھایا پیا جائے ہو اللہ مچایا جائے دن بھر سہر سا پاٹا کیا جائے چیت کے آخری دن کچھ گرمی کچھ سردی کھلے ہوئے دن دھوپی ادھیپی ذرہ تیزی پکڑ گئی تھی پر ابھی بھی لوگوں کے من میں بیٹی ہوئی کڑاکے کی سردی یاد تھی شاردہ ڈاکٹر کھننا کی اکلوتی بیٹی تھی سوشیل اور آگیا کارنی بدھیمتی اور اچھے شکچتہ ڈاکٹر دنیا میں اپنے دھندے کے بعد یادی کسی کو پیار کرتے تھے تو شاردہ کو شاردہ نے بھی ہس کر سہیلیوں کا نمودن کیا بس پکنک جم گئی سب پربندھ بھار رہا شاردہ اور اس کی سہیلیوں پر سہیلیاں ایک سے بڑھ کر ایک نٹھ کھٹ اومہ، ارونہ، رجنی، شوبہ، ودیہ، کنک اور بہت سی ستھان چنا گیا حوز خاص ایک وسترت سمرات کے وسترت راج پراساد کا کھنڈہ جہاں سیکڑوں ورش پورو علیہ الدین کھل جی نے بھارت پر عباد شاسن کیا تھا خوشی کی ایک لہر چھوکریوں کے من میں سما گئی خوب وچار ومرش کے بعد خوب بڑھی ایسا پروگرام بنایا گیا شاردہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تین دن سب سودہ صلف خریدنے سامان جھٹانے خان سامان باورچی نوکر چاکروں کی ویوستہ کرنے میں بیست رہی پروگرام بنا سب سامان اور نوکر چاکر صویرے سے ہی وہاں پہنچ جائیں گے سب لوگ دس بجے پہنچیں گے پھر وہیں لنچ اور تیسرے پہر کی چائے ہوگی گانہ بجانہ ہوگا کویتہ پاتھ ہوگا اور پھر چاندنی رات کا لطف لے کر تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو حلہ مچا کر دو گھڑی رات گئے سب لوگ گھر لوٹیں گے مشایری سے گھر لوٹ کر جگنو کو شاردہ کا نمانترن پتر ملا نمانترن پتر کے کونے پر لکھا تھا مونشی آنا ضرور ایک سلپ ڈاکٹر کھننا کی تھے ڈاکٹر نے لکھا تھا مونشی تم بڑے بھولکڑ ہو اور ادھر ادھر تمہیں کام کاج بھی بہت رہتا ہے دیکھنا کہیں اس نمانترن کو بھول مت جانا ورنہ شاردہ تمہیں کبھی مااف نہ کرے گی نمانترن پتر پا کرتا تھا ڈاکٹر کھننا کا پرزہ پڑھ کر جگنو کے من میں شاردہ کی یاد پھر تازہ ہو گئی اس دن پرشورام کی پھٹکار کھانے کے بعد جگنو نے پھر ادھر جانے کا سہس نہیں کیا تھا اسے کام کی ویستتہ تو تھی ہی یہ بھی بھائے تھا کہ کہیں پھر وہ روکھا سکھا دھیا پک نہ بھیڑ جائے اصل بات یہ تھی کہ جگنو پرشورام کی صورت سے ہی گھبراتا تھا اب تک جتنے آدمیوں سے وہ ملا تھا ان میں سے ایک پرشورام ہی ایسا تھا جس پر اس کا رنگ نہیں جماتا تھا جو اسے رنگا گیدھڑ سمجھ کر اسی کے موہ پر بے تکی سناتا تھا اسی سے شاردہ کے پرتی عطیب آکرشن ہونے پر بھی ان دنوں وہ ادھر جانے کا سہس نہ کر سکا تھا پر اس نمانترن پتر نے جیسے اکسمات ہی شاردہ کی عمل دھول شبر شرد اندوسی مورتی اس کے سامنے لا کھڑی کر دی خط اس انرودھ پنگتی کو دیکھتا رہا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولا کی پنگھ کا بھاگ بیالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں